ناظرین اسلام علیکم میں محافظہ احسان الہ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک پانچ لاکھ سیلری لینے والا آدمی اسے جلی کے بل بھی فری ہے اور اس کی جو پٹرول ہے وہ بھی فری ہے اور اسے سرکار کی طرف سے گاڑیاں بھی ملی ہیں جیسے کہ آج ایک نیوز میں جا رہا تھا کہ ایک سرکاری افیسر کے بیٹے نے سرکاری گاڑیوں کی طور پڑ کی ہے اور ٹک ٹاک بناتا ہے اور ایک گریب آدمی جو بل بلا اٹھا ہے بلوں کی وجہ سے جس کی بیس ہزار پی سیلری ہے اور اسے چالیس ہزار پی بلا رہا ہے وہ کان سے سیل دے گا ایک فیملی کے چار افراد ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا وہ اپنے گھر کا راشن کیسے پورا کرے گا وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کان سے دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے ہمارے گورنمنٹ کے خزانے میں ویسے تو کہتے ہیں کہ کچھ پیسہ نہیں ہے اور جو یہ شاہی افسران جیسے کوئی ہے جو نیو گاڑیاں دی جا رہی ہیں تو یہ دینا لازمی تھی کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم جس نازر کا حلاق میں کھڑا ہوا ہے اس ٹائم ان کو گاڑیاں دینے کے یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے ہماری جو قریب عوام ہے وہ بل بلا رہی ہے کیا ایک واپٹا والا وہ ایک لاکھ رویے بھی سیلری لیتا ہے سیلری لینے کے بعد ساتھ سے وہ رشوت کے بھی پیسے لیتا ہے اگر لائنمن کائن سے میٹر لگانے جائے تو اس کے پیسے لیتے ہیں اگر کوئی قریب آدمی بل نہ ادا کر سکے تو وہ میٹر اتار کے لے جاتے ہیں دوبارہ لگانے ہے تو پھر اس سے چھائی کے پیسے لیتے ہیں یا پٹرول کے پیسے لیتے ہیں کہ ہم میٹر لگانے آئے ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ جو ایک قریب آدمی ہے بیس آر پیس سیلری لینے والا اس کے گھر کا خرچہ کیسے ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوی آر پیسے چینی ایک سو پچاسی روپے کیلو پہ بہنچ چکی ہوئی ہے بیجلی کا بل ہے جو آدمی جو ایک قریب آدمی ہے ایک پنکھا یا دو پنکھے چلاتا ہے بارہ بارہ ہزار پندرہ بندرہ ہزار بل آرہ ہے اور ایک بیس آر پیس سیلری لینے والا وہ گھر کا کرایا دیں اپنے بچوں کو پلیں یا وہ بیجلی کا بل دیں یہ آپ خود بتائیے گا مجھے تینکیو اللہ پیس